اللہم سلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی عن ابيه قعب بن مالکن الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بِأَفْصَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ رواح الترمذی سیدنا قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال اور جاہ کی حرص آدمی کے دین کو خراب کرتی ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے کہ حد سے بڑی ہوئی مال کی محبت اور حد سے بڑی ہوئی جاہ یعنی منصبر احدہ اور مقام کی محبت انسان کے دین کے لیے اس کی آخرت کے لیے حد درجہ نقصان دے ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ انسان مال کی محبت میں گرفتار ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ کہ انسان مال کی سخت محبت رکھتا ہے یا مال کی محبت میں بہت شدید ہے اسی طرح ایک حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ ابن آدم کو یا آدم کے بیٹے کو اگر دو وادیاں سونے کی مل جائیں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا تیسری تلاش کرے گا اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی یعنی مرنے کے بعد ہی اس کی یہ حرص ختم ہو سکتی ہے مال کی محبت انسان کی کمزوری ہے لیکن اگر یہ محبت اعتدال میں رہے تو انسان کو نقصان نہیں دیتی بلکہ اس سے انسان اپنی ذات اپنے متعلقین اپنے اہل و ایال رشتداروں اور دیگر انسانوں کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کر سکتا ہے ہاں یہ نقصان دے اس وقت ہوتی ہے جب یہ حد سے بڑھ جائے اور اس سلسلے میں وہ کسی بھی چیز سے گریز نہ کرے جو اس کو نقصان دے رہی ہو خواہ وہ قطع رحمی ہو یا ظلم و ستم کا کوئی اور طریقہ ہو چوری ڈاکہ ہو یا کسی کے حقوق کو غصب کرنا ہو تو یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں اور انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کو بھی خراب کرنے والی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان فتنوں سے پہلے پہلے جلدی سے نیک آمال کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر انسان دنیاوی ساز و سامان کی بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا یعنی دنیا کی محبت میں مال کی محبت میں اس درجہ گرفتار ہوگا کہ اس کو اگر اپنا دین اور ایمان بھی بیچنا پڑے تو اسے اس میں بھی کوئی قباحت محسوس نہ ہوگی بخوشی ایسا کر لے گا ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان انسان کے لئے سب سے ایک قیمتی چیز ہے لیکن جب ایک انسان مال کی شدید محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر دین ایمان اخلاق کردار یہ سب چیزیں پیچھے چلی جاتی اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی عزت جا رہی ہے یا اس کے خون کے رشتے اس سے کٹ رہے ہیں یا دوسروں پر ظلم ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اس بات کا طلبگار ہوتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ کس طریقے پر ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بساوقات زخیرہ اندوزی بعض اوقات قتل و غارت دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کے کئی طریقے یہ اسی وجہ سے رائج ہیں کہ مال کی حد درجہ ناپسندیدہ حدود میں داخل ہونے والی محبت انسانوں کے دلوں میں جڑ پکڑ گئی ہے تو اسی خطرے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہ ہی فرمائی کہ ایسی محبت انسان کے دین کو اس سے زیادہ خراب کرنے والی ہے جس طرح ایک ریڑ کے اندر دو بھوکے بھیڑیوں کو داخل کر دیا جائے اب آپ دیکھیں کہ بھیڑیاں اور وہ بھی بھوکا اگر بکڑیوں کے ریورڈ میں داخل ہو جائے تو پھر وہ کیا تباہی لائے سکتے ہیں آپ اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں جب آپ امیجن کیجئے تصور میں لائیے کہ بکڑیوں کا ایک ریورڈ ہو اور اس میں بھوکے بھیڑیاں داخل ہو جائیں تو وہ کس کس کو کاٹیں گے اور کس کس کو کس طرح خراب کریں گے یعنی کھائیں گے کم اور اجاریں گے زیادہ تو بلکل اسی طرح ایسا انسان جو مال کی اس طرح کی محبت میں یا حرس میں مبتلا ہو تو وہ پھر یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کو اپنی ذات پر یا اپنے متعلقین پر خرچ کتنا کرنا ہے اس کی ساری توجہ اس پر رہتی ہے کہ اس کو حاصل کس طرح کرنا ہے اور یہ بے تدالی اس کی ساری صلاحیتوں کو صرف ایک طرف لگا دیتی ہے اور بعض اوقات جب وہ مال اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو بھی وہ خرچ نہیں کرتا کیونکہ وہ مال کی ایسی محبت میں مبتلا ہے جس نے اس کو بخل پر مجبور کر دیا ہے تو ایسا انسان اپنی ذات کا بھی نقصان کرتا ہے دوسروں کے حقوق بھی غصب کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی شدید نقصان پہنچاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا تم لالچ سے بچو کیونکہ تم سے پہلے والے لالچ ہی کے باعث ہلاک ہوئے لالچ نے انہیں بخل کرنے کا حکم دیا تو وہ بخیل ہو گئے لالچ نے انہیں قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی کی لالچ نے انہیں فسق و فجور کا حکم دیا تو وہ فاسق و فاجر ہو گئے اسی طرح مال کے علاوہ عہدے کی محبت جاہ کی محبت اپنے آپ کو بلند کرنے کی خواہش یہ بھی انسان کے دین کو اسی طرح نقصان پہنچانے والی چیز ہے حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن تو خود حکومت کے کسی منصب کا سوال نہ کرنا اس لیے کہ یہ منصب اگر تجھے بغیر سوال کیے مل گیا تو اس پر اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوگی اور اگر سوال کرنے سے تجھے یہ ملے گا تو یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا لیکن اللہ کی مدد شامل نہ ہوگی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں منصب کا سوال اہدے کا سوال بھی ناپسندیدہ ہے یعنی اگر انسان کے اندر صلاحیت ہے قابلیت ہے اور اسے کسی خاص منصب کی طرف بلالیا جاتا ہے یا اسے دیا جاتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے اس کے فرائز کی ادائیگی میں لیکن اگر ایک انسان اس کی لالچ رکھتا اور حرس رکھتا ہے اور اس کی طلب میں کوشاں ہوتا ہے تو ایسا انسان پھر تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ اس سے کھینچ لیتے ہیں پھر اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں بڑا بننے کی ایک خواہش چھپی ہوئی تھی جس کی تکمیل کے لیے اس نے ایسی خواہش کی اور خواہش اور پھر یہ خواہش ان لوگوں کے لیے سخت ناپسندیدہ ہے جو اس کی اہلیت بھی نہ رکھتے ہوں ایسے لوگ اپنا نقصان تو کرتے ہی ہیں ملک و ملت کا نقصان بھی کر ڈالتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں تو دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا نگران بننا ایک اور روایت میں آتا ہے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے کسی جگہ کا عامل نہیں بنائیں گے یعنی مجھے کوئی عوضہ نہیں دیں گے آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندے پہ مارا اور فرمایا اے ابو ذر تو کمزور ہے اور یہ منصب ایک اہم امانت ہے یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگا سوائے اس شخص کے جو اسے حق کے ساتھ یعنی اہلیت کی بنا پر حاصل کرے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس کی بابت اس پر آئد ہوتی ہیں یعنی ان لوگوں کے لیے تو یہ درجات میں بلندی کا سبب ہو سکتا ہے جو اس منصب کے اہل ہوں اور پھر اپنی تمام تر ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہوں ورنہ جو کسی عہدے کے اہل نہ ہو اور پھر وہ ذمہ داری قبول کر لے اور اس کو صحیح طور پر ادا نہ کرے تو ایسا شخص اپنے دین اور اپنی آخرت کو نقصان پہنچانے والا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یقیناً حکومت اور امارت کی حرس کروگے یہ قیامت والے دن ندامت کا باعث ہوگی یعنی جس طرح انسان مال کی محبت رکھتا ہے اسی طرح عدو کی محبت بھی انسان کے دل میں ہوتی کیونکہ اس کے اندر بڑا بننے کی خواہش چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمائی نظر آئے یا دوسروں کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت دی جائے نسائی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حکومت ملتے وقت بہت اچھی لگتی ہے مگر جب چھنتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو چچازاد بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن علاقوں پر اللہ نے آپ کو حکمران بنایا ہے ان میں سے بعض کی گورنری ہمیں انعیت فرما دیں دوسری نے بھی ایسی ہی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہم حکومتی عہدوں پر ایسے کسی شخص کو مقرر نہیں کرتے جو خود اس کا سوال کرے نہ ایسے کسی شخص کو جو اس کی خواہش رکھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے عہدہ ویسے ہی پسند نہیں فرمایا کہ جو اس کو مانگ کر لیں یا اس کی خواہش رکھیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ منصب کی خواہش اور طلب ناپسندیدہ کیوں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے اس میں انسان صرف اپنا نہیں اپنی تمام ریایہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کیا کر رہے تھے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان رائیہ کا حاکم ہو اور وہ اس حال میں مر جائے کہ اس رائیہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا یعنی ان کے حقوق کا ان کی ضروریات کا اس نے خیال نہ رکھا ہو اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر پورا نہ کیا ہو تو یہی چیز اس کے لئے قیامت کے دن مسئیبت کا سبب بن جائے گی ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملے کی ذمہ داری قبول کی پھر اس نے ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی اور ان کے کام کی انجام دہی میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکایا جس طرح وہ اپنی ذات کے لئے اپنے آپ کو تھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو مو کے بل جہنم میں گرا دے گا تو گویا اہدہ قبول کرنا یا اہدے کی خواہش رکھنا یا اہدہ مل جانا بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت چیز نظر آتی لیکن حقیقت میں اسلامی روح سے یہ ایک بہت اہم اور بہت بھاری ذمہ داری ہے اور اگر انسان اس ذمہ داری کو قبول کرتا اور پھر اس میں خیانت کرتا اس کو ادا نہیں کرتا تو اس کی سزا بہت سخت ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو ہم کسی سرکاری کام پر عامل بنائیں اور اس کی کچھ تنخواہ مقرر کریں پھر اس تنخواہ کے علاوہ جو کچھ وہ خود لے لے گا وہ خیانت شمار ہوگا یعنی نہ صرف یہ کہ ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہ کرنا بلکہ اس منصب سے ناجائز فائدے اٹھانا اس کے ذریعے مزید ریایتیں حاصل کرنا انسان کی آخرت کی بربادی کا سبب بنتا ہے لہذا ان دونوں چیزوں کی محبت یعنی مال کی محبت اور منصب کی محبت جو حد سے بڑی ہوئی ہو اور جو ان چیزوں کے حاصل ہونے کے بعد ان کے حقوق ادا کرنے سے روکے کیونکہ مال کا مل جانا بھی پھر کچھ حقوق کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس میں سے ضرورت مندوں کے حاجت مندوں کے محروم لوگوں کے سوالیوں کے حق نکالے جائیں اور اسی طرح منصب کا مل جانا بھی کچھ حقوق کا مطالبہ کرتا ہے کہ جو بھی مطالقین ہیں ان کے بارے میں ذمہ داریوں کا خیال رکھا جائے اور پھر ان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اللہ کا خوف انسان کے اندر ہو ورنہ یہ چیز انسان کے دین کے لیے سخت نقصان دے ہے اس سلسلے میں اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں یہ حدیث ایک طرح سے آئے اوپنر ہے کہ مال کی محبت انسان کے دین کو نقصان دیتی ہے تو مال کمانے کے اور غلط سرائے کون سے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ جی ہاں یہ بات درست ہے کہ انسان کے دین کے لیے مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت جو ہے وہ سخت نقصان دے ہے اور جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ انسان اس میں پھر حلال حرام اور ہر چیز کی تمیز جو ہے وہ اس کو بھول جاتی ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو اس میں چوری ڈاکے وغیرہ کے علاوہ رشوت کا لینا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی طرح سود لینا اسی طرح ملاوٹ اور زخیرہ اندوزی اور وہ سارے باطل طریقے جس سے اسلام نے منع کیا ہے وہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں یعنی مال کمانے کے تمام طرح حرام طریقے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان جب حرام کماتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے اندر سے رحم ختم ہو جاتا ہے رحم کا جذبہ انسانی ہمدردی کا جذبہ سانسنگ دل ہو جاتا ہے خون سفید ہو جاتا ہے بعض وقت اس کی خاطر اپنے ہی عزیزوں اور اپنے ہی خون کے رشتوں کو ختم کر کے رکھتے تھے نہیں قتل و غارت کا ایک بہت بڑا سبب مال کی محبت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی قتل جو ہیں وہ جادات کے لئے دن پر اور خاندانی تنازے جو ہوتے ہیں مال کی بنیاد پر ان کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اصلاح کے لئے فکر مند ہو اور ان اسباب کو جانے جن کی وجہ سے یہ سب بیماریاں سامنے آ رہی ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے جیسا کہ اس حدیث میں منصب کی چاہت یا منصب کی محبت کا ذکر کیا گیا تو اس منصب سے مراد کیا وہ چند حکومتی عہدے مراد ہیں یا اس کا اطلاق اور بھی کچھ چیزوں پر ہوتا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیجئے یہاں جو جاہ کی محبت کا ذکر ہے اس سے مراد صرف چند حکومتی عہدے وغیرہ ہی نہیں یا کوئی بڑے عہدے نہیں اس میں تمام ذمہ دار آ جاتے ہیں جو کسی بھی چیز کی ذمہ داری اٹھائیں خواہ وہ خاندانی لیول پر یا پھر اپنے معاشرے کے اندر یعنی اس میں اگر ایک شخص اپنے خاندان کے کچھ امور کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور اسے باقی لوگوں کی طرف سے کچھ ذمہ داری دی جاتی ہے مثلا باز وقت پراپرٹی کے لئے ان دن میں کسی ایک شخص کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے اور اس میں وہ شخص اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے فائدے کے لیے کچھ اس میں غلط کام کرتا ہے تو ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں پھر اسی طرح اس میں تعلیمی ادارے بھی آ سکتے ہیں اس میں عدالتیں بھی آ سکتی ہیں اس میں حکومتی عہدے بھی آ سکتے ہیں اور جیسا کہ عضرت ابو ذر کی حدیث سے پتہ شلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یتیم کے مال کی بھی نگرانی نہیں کرنا یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری جو ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی ذمہ داری بظاہر انسان کو دوسرے کو مقابلے میں اہم بنا دیتی ہے لیکن جو ہی وہ شخص اس ذمہ داری کی بنا پر اہم ہوتا ہے تو اس کے فرائض میں اضافہ ہوتا ہے نہ کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی کچھ اہمیت میں کیونکہ ایک محاورہ ہے عربوں کا کہ سید القوم خادمہم کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ سردار نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اوپر اتنا بوجھ اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت اور دوسروں کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کو کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اگر وہ عادل ہے عادل سے کام لیتا ہے تو اس کی جزا بھی بہت بڑی وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس میں سے ایک عادل حکمران بھی ہوگا تو جہاں ذمہ داریوں کو نہ نبھانا سخص ازا کا مجب ہوگا وہاں عادل و انصاف کے ساتھ کام لینے والا بہت عالی مقامات پر بھی ہوگا کیونکہ اس نے بہرحال دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچایا جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اہدہ یا ذمہ داری قبول کرتے ہوئے صحیح سوچ کیا ہونی چاہیے بنیادی طور پر اس حدیث میں جس چیز کی مضمت کی گئی ہے وہ اہدے کی لالچ اور حرص اور پھر اس کی حصول کے لیے ناجائز ہتکنڈوں کا استعمال ہے جہاں تک کسی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے یا پھر اس کے لیے بعض اوقات خود کو پیش کرنا اگر آپ اس کے اہل ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں بلایا گیا اور ان پر ذمہ داری ڈالی جانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے اپنی قابلیت کا اظہار بھی کیا کہ ہاں میں یہ کرنے کے قابل ہوں تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر انسان اسے کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو بچا کر نہ رکھے کام چوری نہ کرے بلکہ اپنی ذات سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے فکر کرے اور یہ چیز پھر اس وقت پسندیدہ بھی ہو جائے گی اس کے لیے یعنی اس کو لالش نہیں اس کو حرص نہیں اس کو غرض نہیں لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے تو یہ جذبہ اس کا پسندیدہ بھی ہے یعنی وہ فائدے اٹھانے کی نیت سے نہیں بلکہ فائدے پہنچانے کی نیت سے دوسروں کو ایک کام طلب کرتا ہے یا آگے بڑھ کر لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرص نہیں از لانگ ایس کہ وہ اپنے اندر واقعی ایمانداری سے یہ دیکھے کہ وہ اہلیت رکھتا ہے یا نہیں کیونکہ بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے یعنی اس حدیث سے یہ مطلب نہیں ہم لے سکتے کہ نہ تو کسی شخص کو عدہ قبول کرنا چاہیے اور نہ ہی وہ اس کی اگر اہلیت رکھتا بھی ہے تو اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے پھر اس طرح ذمہ داریاں کون لے گا اور کام کیسے چلے گا معاشرے کا لیکن جو چیز ناپسندیدہ ہے یا جو سوچ ناپسندیدہ ہے وہ یہ نیت اور خواہش کہ فلان عدد ملنے پر میں اپنی دنیا کا فلان اور فلان کام سمار لوں گا یا اپنے فلان دنیاوی مفادات کو اور زیادہ آگے بڑھا سکوں گا یا اپنے کاروبار کو غصت دے سکوں گا یا اپنے کانٹیکٹ بڑھا کر اپنے دنیا کے فائدے زیادہ حاصل یہ چیز ناپسندیدہ ہے تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں خلقی خدا کو مشکلات سے نجات دینا چاہتا ہوں یا اسی طرح کی اچھے جذبات جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ